آج کل اکثر لوگ ایک دوسرے کی ترقی، بکاس اور دوسروں کی انتی دیکھ کر یا کسی کا اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے من ہی من میں ایک جلن بھاؤنا، نفرت اور آپسی من مٹاؤ رکھنے لگتے ہیں اور ایسے لوگوں کے من میں آپ سے کہیں نہ کہیں اپنی بھڑاس، آپ کا کچھ نہ کچھ بگاڑنے کی چاہت ان کے من میں ایک جگہ بنا لیتی ہے آپ نے ان سے دسمانی نہیں کی، نہ ہی آپ نے ان کا کچھ گلت کیا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی آپ سے اندرونی دسمانی رکھنے لگتے ہیں جلن بھاؤنا سے، کیونکہ وہ آپ کا اچھا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے اب ایسے لوگ آپ سے بدلہ لینے کی پھول کوسس میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہے یہ دوسروں کی کندھیں میں بندوق رکھ کر یا چھل کپٹ، بسواد گھات یا نیجتہ بھارے چال سے یہ اپنی سب لیمٹ کراس کر کے آپ کا صرف برا کرنی کی سوچ رکھتے ہیں اور آپ کا جب تک برا نہیں کر دیتے تب تک ان کے من کو خوشی نہیں ملتی لیکن آپ اگر سچے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ان پر بسواسی کیا پھر ہی وہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، بسواد گھات یا آپ کے ساتھ گلت کرتے ہیں تو یقین مانیے اس کا پریڈام ایک دن ان کو بہت برا جھیلنا پڑتا ہے حالانکہ شروعات میں ایسے لوگوں کو سفلتا ملتی جاتی ہے ان کی چاروں طرف جیت ہوتی ہے لوگ ان کی باتوں میں بسواس کرتی ہیں لیکن کچھ سمجھ بعد جب ان کا برا وقت آتا ہے تو ایسے گھٹیا لوگ کہیں کہ بھی نہیں ہوتے ان کو اوپر والا چاروں طرف سے مارتا ہے جتنا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا یہ بلکل اپنے آپ میں پرسان ہو جاتی ہیں پھر نہ کوئی ان کی مدد کرتا نہ کوئی ان کی باتوں میں بسواس کرتا کیونکہ ان کا پریڈام جو انہوں نے آپ کے ساتھ چھل کپٹ بسواس تھا اور غلط کیا اس کا پریڈام تو انہیں ایک نہ ایک دن ملنے ہی والا تھا آج ملے یا کل کیونکہ جب کوئی انسان کسی سچے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیس مار کھان یا بہت بدھیمان اور چلاک سمجھ کر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا یا بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ ایسا کیا تو آپ کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے آپ کے آتما کی جو ہائے ہوتی ہے وہ اس انیورس میں بائبریٹ ہوتی رہتی ہے اور وہی آپ کی بائبریسن اس انسان تک جب پہنچتی ہے تو اس کے برے دن آنے سروح ہو جاتا ہے اور وہ انسان چاروں طرح سے برباد ہو کر ہی رہتا ہے اس لئے کبھی کسی کے ساتھ بے وجہ غلط نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان تو اندیکھا کر سکتا ہے انسان آپ کو ماپ کر سکتا ہے لیکن اوپر والے کی عدالت میں آپ کا فیصلہ ایک نہ ایک دن جرور ہو کر ہی رہتا ہے اس لئے کبھی کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے اتنا جرور یاد رکھئے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل اتن موٹیویسن جن کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنوات